حمدن للہ والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله واصحابه واتباعی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فا ان لم تفعلوا فا اذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدے ہی وکاتبے ہی وقال ہم سواؤن او کما قال علیہ السلام اللہ رہم العزت نے انسان کو اپنی زندگی کی بقا کے لیے مال حلال عطا فرمایا ہے اور حلال چیزوں کے ہی کھانے کا حکم دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جو شخص حلال کھائے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اس کے عامال کو بھی قبول فرماتے ہیں اور جو شخص حرام کھاتا ہے حرام کھا کے پھر اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے تو ایسی عبادات بھی مقبول نہیں ہوتی اور اس کی کئی شکلیں ہیں اول تو یہ ہے کہ انسان ہر ممکن کوشش کرے کہ اس کے پیٹ کے اندر کوئی بھی ایسا لقمہ نہ جائے جو حرام سے بنا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا بدن ایسا جسم کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا کہ جس کی پرورش ہی حرام مال سے کی گئی ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ نبی علیہ السلام نے سود کھانے والا سود کھلانے والا اس کے اوپر گواہ بننے والا اور اس کو لکھنے والے سب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی اور ساتھ ساتھ اشارت فرمائے کہ یہ سارے کے سارے اس گراہ کے اندر برابر کے شریکیں سارے برابر ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے کام ہیں کتنے ایسے افعال ہیں جو لوگ سر انجام دیتے ہیں اور وہ اس چیز کا احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہم یہ بات غلط کرتے ہیں یہ کام غلط کرتے ہیں اس کے باوجود اس کے اندر ایسے رستے اختیار کرنے ایسے رستے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہوتے تو شریع اعتبار سے گناہ اور حرام کی طرف لے جانے والے ہیں اور وہ شریع طور پر ناجائز اور حرام ہوتے ہیں لیکن اس کے لئے ایسی تعویلات کی جاتی ہیں اور ایسی اس کے لئے دلائل دیا جاتے ہیں کہ اس حرام کو حلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے اندر سب سے وڑا جو عام طور پر معاملات کے اندر وہ بینک کا سسٹم ہے جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر دو قسم کے بینک اس وقت کام کر رہے ہیں ایک بینک وہ ہے کہ جو صراحتاً سود کے اوپر کام کرتا ہے سود لیتا بھی ہے سود دیتا بھی ہے سودی معاملات کرتے ہیں اور دوسرے بینک وہ ہیں کہ جو سودی تو کاربار تو نہیں کرتے سودی کام نہیں کرتے بلکہ اس کے متوادل جو شریع اعتبار سے درست سوٹتے ہیں ان کو لوگوں کے درمیان رواج دے رہے ہیں اس کے اندر جیسے ہمارا الفلاہ بینک ہے میزان بینک ہے دوئی اسلامی بینک ہے یہ بینکنگ ایسی ہے کہ جن کے اندر سودی معاملات سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ہر میں ان کے کوشش کی جاتی ہے کہ سودی کوئی معاملہ اس کے اندر نہ ہو لیکن جو لوگ ان بینکوں کے علاوہ دوسرے بینک سے اندر اگر وہ معاملات کرتے ہیں اور ان کے اندر سودی معاملات کرتے ہیں تو وہ اس حدیث کے تحت آ جاتے ہیں اللہ رب العزت کا جو یہ فرمان ہے کہ جو ان سود کے معاملے سے نہیں بچتا ہے سود کھانے سے نہیں بچتا ہے فَأَذَرُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہیں و جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے کہ سود کا ادنہ گناہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ماں سے اپنی والدہ سے وہ چالیس مرتبہ زنا کرتا ہے وہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا ایک سود کھانا گناہ کا کام ہے یہ ادنہ درجہ اس کا بتائے گا تو شریعت نے ہمیں جو اصول سکھائے ہیں جو ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے وہ حلال کمائی کا اور حلال کھانے کا ہی بتایا ہے اور اس کے لئے جب ہم ایک حرام طریقے کو اپناتے ہیں حرام چیزوں کو اپناتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے عبادات بھی غارت ہوتی ہیں ہمارے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں ہمارے ذکر اذکار بھی قبول نہیں ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر آفات و بلیات آ جاتی ہیں تو اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان جنگ کرنے کے مترادف کام کرنے والے تو ایسے افعال سے بچنے کی ضرورت ہے اب ہم بینک کے اندر سے جب ایک بندہ کسی سعودی بینک کے ساتھ معاملہ کاری لیتے ہیں وہاں پر دو قسم کے اکاؤنٹ چلتے ہیں عام طور پر ایک فکس ڈپوزٹ ہوتے ہیں اور دوسرا کرنٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر تو عام طور پر معاملات جو جلتے ہیں اس کے اندر سعودی معاملات کم ہوتے ہیں اور جو دوسرے سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کے اندر ہوں ہی ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سعود لینا اور دینا معاملہ یہ والا معاملہ کیا جاتا ہے تو اب ایک شخص نے اگر اس کے اندر اکاؤنٹ کھولی لیا پہلے تو یہ کھولنا ہی درست نہیں ہے سیونگ اکاؤنٹ ان سارے کا تحرین نجاز و حرام معاملہ کرنا ہے اور اگر کسی بندے نے زمانہ اپنے جہلیت کی بنا پر لالج کے اندر آ گیا تو ایسی لالج کے طور پر اگر اس نے ایسا کام کر بھی لیا ہے اب اس کے لیے سود کا جو پیسہ ہے وہ لینا درست نہیں ہے لیکن جو اس کا اصل اماؤنٹ ہے وہ اصل جو رقم ہے اس کی وہ اس کو لے سکتے ہیں اس لیے کہ وہ اس کا اپنا پیسہ ہے لیکن جو اس کے اوپر جو سود لگا ہے وہ سارے گسرہ نجاز و حرام ہے اس کا لینا پہلے طور پر درست ہی نہیں ہے لیکن اگر بینک اس کے حوارے کر ہی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا یہ پلان ہے ہمارا یہ سسٹم ہے اس کے ہم خلاف نہیں کر سکتے ورنہ ہمارے اوپر زمان آتا ہے ہمارے اوپر جرمان آتا ہے یا ہم پیس کے اندر پکڑ کے اندر آتے ہیں تو اگر اس کو لے ہی لیا ہے تو اس کے لینے کے بعد اب اس کا کیا کیا جائے اہم طور پر یہ لوگ پوچھتے ہیں تو یاد رکھئے کہ ایسا اماؤنٹ جو سودی ہو جو سودی پیسہ ہو یہ سارے کیا سارا نہ تو ہم مسجد میں لگا سکتے ہیں نہ مسجد کے بیت الخلاووں میں لگا سکتے ہیں نہ کسی مدرسے کو دے سکتے ہیں نہ مدارس کے کسی طالب علم کو دے سکتے ہیں اور اسی طرح جو ہم خیرات کے کاموں کے اندر ہم لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ وہاں پر لگانا بالکل درست نہیں ہے یہ جس طرح سود ہے حرام ہے ویسے کہ ویسے حرام لیتے ہیں اس کے ایک اور مسرف جو فقہاں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کسی غریب فقیر بندے کو کہ جو انتہائی نادار ہو فقیر ہو اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو ایسے بندے کو بغیر ثواب کی نیت کے دینا یہ درست ہے لیکن ثواب کی نیت کرنا یہ بھی ناجائد اور حرام ہے اس لیے کہ یہ ایک حرام ہے تو حرام ہی رہتا ہے ایک ناجائد اور گندی چیز ہے تو اس کو گندی چیز ہی سمار کرتے ہیں لہذا گندی چیز پر حرام چیز پر ثواب کی امید رکھنا یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے اس سے بغیر ثواب کی نیت کے کسی ایسے بندے کو دیا جائے جو فقیر ہو محتاج ہو اور ضرورت مند ہو تو ایسے شخص کو ثواب کی نیت کیے بغیر اس کو یہ پیسہ دینا بالکل درست ہے اور دینا بھی اسی طرح چاہیے ثواب کی نیت کرنا یہ بھی درست نہیں ہے اور اگر کسی بندے کو دیا اور اس کے ساتھ ثواب کی نیت کر لی یہ گناہ ہے لہٰذا عام طور پر جو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سودی پیسہ کہاں چھڑا جائے ان کو کہاں پھر کون سے مصرف کے اندر خرچ کیا جائے تو یاد رکھئے کسی نیک کام کے اندر کسی اور کام کے اندر اس کو خرچ کرنا درست نہیں ہے ہاں کسی غریب بندے کو بغیر ثواب کی نیت کے اس کو یہ بطور مدد کے بطور حدیعہ کے اس کو دے دیا جائے اور اس کو یہ بتایا جائے تو اپنے اس کے ضرور پوری کر لیں آگے اس کی اپنی سردردی ہے وہ کہاں پہ اس کو خرچ کرتا ہے چاہے وہ اس سے کپڑے لے چاہے وہ اس سے اپنے مکان بنایا چاہے وہ کسی بھی کام کے اندر لگا لے وہ اس کی اپنی مرضی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایک جب بندہ استراری حالت کے اندر پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَمَنِ اِسْتُرَّ غَيْرَ بَاغِمْ وَلَا عَادٍ فَلَا عِثْمِ عَلَيْ کہ جو استراری حالت کے اندر ہو اور اس کی نیت کسی گناہ کو کرنے کی نہ ہو تو وہ استراری حالت کے اندر حرام چیز کھا سکتا ہے جس طرح مردار کھانا درست ہے اسی طرح سود کر کھانا یہاں پر بھی اس بندے کے لیے تو درست ہے لیکن ہر بندے کے لیے درست نہیں ہے اسی طرح اگر اس کو کرزہ اتارنے کے لیے ہم اس کو دے سکتے ہیں لیکن خود بندہ جو بندہ لے رہے ہیں وہ خود کرزہ اتارے اپنے پیسے سے وہ یہ کہے میں نے فرانس سے کرزہ لیا تو اس کے بندے میں چلو یہ سود کے پیسے دے کے میں اپنا کرزہ اتار لیتا ہوں تو یہ کام کرنا بھی درست نہیں اس لیے سود کے پیسے کو ہر ممکن کوشش کیا جائے کسی ایسے بندے کے حوالے کیا جائے جو زکاة اور صدقات کا بہت زیادہ مستحق ہو اور اس کو بغیر سواب کے نیت کے اس کے حوالے کر دیا جائے تاکہ یہ انسان باباد سے بچ جائے لیکن اس کو پتوبہ استغفار کرنا درست ہے اور لازمی ہے اور اہندے کے لیے اسے بچنا بہت ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں سودی کاموں سے سودی معاملات سے بچنے کی توفیق تافرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین